موسیقی 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 وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر کا مسئلہ اقوام محتیدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر مجود پرانے مسائل میں سے ایک ہے جمعہ کشمیر کے عوام عالمی برادری کی طرف سے حق خداریت دلانے کے وعدے کے پورے ہونے کے آج بھی منتظر ہیں سلامتی کونسل کو اپنے قراردادوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے وعدے پورے کرنا چاہیے انہوں نے ان خیالات کا اظہار اقوام محتیدہ کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہی جو جمعہ رات کو منایا گیا وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام محتیدہ کا دن ہمیں اس عمر کی یاد دلاتا ہے کہ اقوام محتیدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کے لیے اپنی حمایت کا مشترکہ طور پر آعادہ کریں انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کے فروغ اور تحافظ کے لیے نو عبادیاتی نظام کے خلاف جد و جہت میں فعال کردار ادا کر سکیں پاکستان کو اس بات پر فقر ہے کہ قوام محتیدہ کی طرف سے دیے جانے والے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ قوام محتیدہ نائنصافی اور ظلم و جبر کے خلاف امید کی کرن ہے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے وزیراعظم نے کہا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کی طرح دنیا کے بہت سے علاقوں میں قوام محتیدہ کے چارٹر کے عالمی اصولوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ قوام محتیدہ کے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر پرانے مسائل میں شامل مقبوضہ جمعہ کشمیر کی صورتحال ظلم و جبر اور استعدادی قبضے کی مثال ہے جمعہ کشمیر کے عوام عالمی برادری کی طرف سے کیے جانے والے ناقابل تسکیر حق خداریت کے ازادانہ استعمال کے وعدے کے پورا ہونے کے منتظر ہیں